موسیقی 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 اپنا پرمپرہ کو بچانے کے سنگستیا کلپنا سورین نے بھاری ماتوں سے جیت حاصل کی تھی پور مکھے منتری ہے منسورین کی پتنی کلپنا سورین کے گانڈے ویدھان سباو چناؤ میں جیت حاصل کرنے سے راجی میں راجنیتی سرگرمیتی نہیں بڑھ گئی ہے کہ راجنیتی گلیاروں میں کئی طرح کی شرچائے ہونے لگی ہیں کلپنا سورین کے ویدھائک بننے کے بعد راجی کے نیطرت میں پریورتن سے لے کر منتری بننے تک کی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں ورطمان میں اس وقت جارگن سرکار میں منتری کے ایک پد خالی ہو گیا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ راجی کے نیطرت میں اگر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے تو کلپنا سورین کو منتری بنائے جا سکتا ہے کومیو بیدائیک ڈاکٹر لمبودر مہتو لوگ سبا چناؤں کے بعد اپنے علاقے کے دورے پر فل ایکشن میں دکھائی دیئے ہیں انہوں نے گومیاں پلیہاری سہتکائی پیجلہ پورتی یوجناوں کو جلد پورا کرنے کے لیے ادھکاریوں کو سخت دشا نردیش دیئے ہیں بدلاؤں نے ادھکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ پیجلہ پورتی یوجناہ گرامیڑوں کے جیون سے جڑی ہوئی یوجناہ ہے اس لیے اسے پوری گنمتہ کے ساتھ جلد سے جلد پورا کیا جائے اس کا علاوہ انہوں نے کہا کہ گومیاں ویدانسبہ علاقے میں بہت سے جنوپیوگی یوجناوں کو دھراتل پر اتارا گیا ہے لوگ اسے لابانوید بھی ہو رہے ہیں موسیقا 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 اور آج سو کے کارے کرتاؤں میں خوشی کے لہر دیکھی گئی وہیں کارے کرتاؤں نے آتشبازی اور لوگوں میں مٹھائی باٹی ہے وہیں آج سو کے کارے کرتاؤں میں گھڑی کے سانسا چندرپرکاش چودری کو منطری منڈل میں جگہ ملنے کی امید پر خوشی ظاہر کی گئی پیٹروار میں پورے جھارکھن پردیش میں آتشبازی کی جا رہی ہے اور ایک اتصاک روپ میں منائے جا رہا ہے مانین یا شاشوی پردھان منطری سری نریندر دامو درداش مودی جی کا تیسری بار سپت لینے کے لیے تیسری بار پردھان منطری بننے کی ہم لوگ خوشی منائے منڈل میں مٹھائیے ماتے پٹاکا پولے اور تیسری بار مودی جی پردھان منطری بنے اس پر ہم لوگ پیٹروار پرکھن کے سبھی کار کرتا لوگ خوشی منائے وہ تو کیندریہ نیتر سی کرتی اس میں ہم لوگ ٹھیکا ٹیپنی کیا کریں بننے سے ہم لوگ کو خوشی ہوتی ہمارے شیطر کے سانسا جدی منطری بنتے تو راچی کے آم جنتہ ہیلپ لائن کے تتوہ دھان میں آج انجومن پلازہ ہال میں مدرسہ سے فارق 35 کاری عالم اور مفتی کو سمانت کیا گیا علماء اکرام کی آم جنتہ کو ہیلپ لائن کے صدر اعجاز زدی کی اور حضرت شریعہ کے معاون قاضی مفتی ابو شاوید اور مسجد کے امام اور خطیب جمعہ مفتی طلحہ ندوی سمیت گڑمانی لوگوں کے ہاتھوں سمان سے نوازا گیا موقع پر احزاز گدی نے کہا کہ دینی تعلیم کے فروغ اور عالموں کی حوصلہ افضائے کیلئے یہ پیغام پروگرام آجت کیا گیا ہے اس زمن میں انہوں نے اور کچھ کیا کہا سنتے ہیں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے عام جنتہ ہیلپ لائن رانچی کے زیر احتمام رانچی کے انجمن پلازہ حال میں آج عالم دین مفتیان کرام قاری اور حفاظ کرام کو احزاز سے نوازا گیا یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ایک امدہ پحل ہے آج کل کے دور میں جب لوگ اصری تعلیم کے طرح بھاگ رہے ہیں اور دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں ایسے میں عام جنتہ ہیلپ لائن کی ایک بوشس قابل شتائیس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کا آخر مقصد کیا ہے ہم لوگ جو حافظ قرآن کا جو پروگرام ہے یہ ہمیشہ ہر سال کرتے ہیں اس بار ہم لوگ تھوڑا سا چنجی کیا ہیں جو دو آزار کیس باہستائیس میں جو مفتی کاری عالم فارق کو کر کے آئے ہیں اس بار ان کو بھی بلائے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ جو کاری عالم مفتی فارق ہو کے آئے ہیں ان کو سماج کے بیچ میں لانا ان کے سماج کے لوگوں سے پلچائے کروانا ہے تاکہ لوگ جانے کہ یہ بھی مفتی ہیں کاری عالم ہیں یہ فارق ہو کے آئے ہیں تو ان کو بھی کچھ سماج میں کام ملنا چاہیے کیونکہ اگر ان کو ہم لوگ کچھ کام نہیں دیتے آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو صحیح زندگی یہ مدرسہ کی رسید اور مسجد کی رسید کرنے کے لیے کاری عالم مفتی نہیں بنے سماج کے لوگوں سے گزاریس ہے کہ جی طرح سے آپ گز کو اسٹاپ کو رکھ رہے ہیں اس طرح سے کھاپی جے قرآن ایک کاری ایک مفتی کو بھی اپنی دکان ملے تاکہ ان کو بھی روزی روٹی ملے اور ان کا بھی گھر پریبار چلا جائے یہی مقصد لے کے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اجاز صاحب آج کل کے طور میں دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی تعلیم سے لوگ دور ہو رہے ہیں ایسے میں آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اجازی تقریب کر رہے ہیں یہ واقعے میں قابل ستائیس ہے شہر میں بہت ساری ایسی انجومنے ہیں سماجی تنظیمیں ہیں کیا اس طرح اس تنظیموں کو بھی اداروں کو بھی اس طرح کی پحل کرنی چاہیے کیا آپ پیغام دیں گے بالکل کرنا چاہیے چونکہ رانچی میں ہم لوگ اس کو پانچ سات سال سے کر رہے ہیں کنٹینیو اور اتنا دن کرنے کے بعد بھی کہیں سے محصب نہیں آیا ہے یہ کسی ادارے نے اس طرح کا پروگرام کیا ہے میں ان ستارے اداروں سے گزاریس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے محلے میں اپنے سہر میں اپنے ہر کسبے میں اس طرح کا پروگرام کریں تھا کہ جو لوگ ہافیچ کاری موٹی عالم بن کریں ان کا بھی حسنہ آپ جائے ہو اور ان کو دیکھتے دوسرے بچوں کو بھی یہ لگے کہ ہمیں بھی کاری عالم موٹی حافیچ بننا چاہیے اور وہی بات ہے کہ ہم لوگ دین کو آگے بڑھا رہے ہیں انسان ہے ابھی نہیں دھیرے دھیرے کامیابی ملے گی بے شک علوم دین کے فروغ کے لیے عام جنتا ہیل فلائن کے طرف سے یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ واقعی قابل ستائیس ہے اور شہر کی دگر انجومنوں اور اداروں کو بھی اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ مسلم قوم جو دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں وہ دین کے طرف ان کا رجوع ہو رانچی سے منصف ٹیوی کے لیے صحیح یوگی مدسیر عالم کے ساتھ میں محمد انور حسین اربا میں آل جھارکھنڈ اقتامنش اربا استطحیت حیرات میریج ہال میں لوگ سبھا چناؤ کے بعد سمکشہ بیٹھک کا آئیوزن کیا گیا لوگ سبھا چناؤ دوہزار چوبیس کے مدد نظر مسلم سماج کی ملی فلحہ کے لیے کچھ قدم اٹھائے گئے تھے لوگ سبھا چناؤ کے بعد ملت کو کیا نفع یا کیا نقصان ہوا اس کو لے کر منتن کیا گیا آگامی جھارکھنڈ ویدان صحبہ میں آل جھارکھنڈ اقتامنش مسلم بدی جیوی کی کیا اقدامات ہوگی اس بیٹھک میں چرچہ کی گئی آل جھارکھنڈ اقتامنش ادھیاکشہ اشواق خان نے کہا لوگ سبھا چناؤ سے پہلے مسلم بدی جیوی پر کوشٹ کے لوگوں نے مہیم چھیڑی تھی لیکن مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جس کو لے کر مسلم سماج میں ناراضگی ظاہر کی تھی وہیں کہا گیا کہ جھارکھنڈ اقتامنش کا ایک پرتینیدی منڈل جلد ہی جھارکھنڈ کے مکھے منتری چمپی سورین سے ملے گا اگر ہماری گیارہ ستری مانگو پر سہمتی نہیں بنی تو آل جھارکھنڈ اقتامنش جو فیصلہ لے گا وہ آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں راجنیتی طور پر بہت پہتر ہوگا چناؤں سے پہلے بولا گیا تھا کہ اگلے بار جو ہم لوگ موہیم چھڑے تھے کہ ہم کو جھارکھنڈ میں لوگ سبھا میں ایک بھی سیٹ نہیں دیا گیا مسلمانوں کو تو اس لے کر کہ ہم لوگ موہیم چھڑے تھے تو بہت نجدی ٹائم ہونے کے وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ کمیابی نہیں لے سکے ہم لوگ کے ساتھ سمجھوتا کیے راجنس تھاکور آلمگیر آلم ہم صوبت کان جی تھے اور لوگ تھے سمجھنا لیکن اس بیٹھاک میں ایک چیز دیکھا گیا کہ صرف کانگریس کے لوگ تھے جبکہ انڈیا گڑ بندھن میں ہم لوگ جھارکھنڈ میں ہیں تو جیمیم بھی اس میں ہے جیمیم اس میں مسلمان سے مسلمانوں کا بھوٹ سے ان کو جورت نہیں ہے کیا اگر نہیں ہے تو نکالے پیپر میں کہ مسلمان سے ہم کو کوئی مطلب نہیں تو پھر ہم اس کا دکھائیں گے اپنا میرا بھاگیداری کیا ہے اور ابھی جو پہلے ہم لوگ جو بات کیے تھے کہ الیکشن کے سبتہ دس دن کے بعد ہمارا بھاگیداری مسلمان قوم کا بھاگیداری کیا ہوگا تو اس کے لئے کر کے آج ہم لوگ بیٹھک کیے ہیں اور بیٹھک میں ہم لوگ آج نیرنے لیے ہیں اس بات پر کہ آنے والا بیدھان سبحہ قریب ہے اس میں میرا بھاگیداری کیا ہوگا اس مسلمان کو کتنا سیڑ دیا جائے گا اور بہت سارے انیک مودہج جو کہ 11 ستری مانگ ہم رکھے ہیں سرکار سے ہمارے اس 11 ستری مانگ کا لے کر کے ہم لوگ مخمنتری سے بھی بات کرنے کا ابھی بیچار کیے ہیں اور جو بھی مانے منتری منڈل میں ان لوگ سے ہم لوگ بات کریں گے آگلے بار تو ہم لوگ سنتانہ دیا گیا تھا لیکن موخی کروپ سے دیا گیا اس پر ہم لوگ خوٹی کے نونیرواچیت سانچت کالی چورن مونڈا نے بھگوان مرسا مونڈا کی شہادت دیوست پر عڑکی پرکند کے چلکت گاؤں میں ان کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کر شہردہ جلی ارپیت کی اس موقع پر انہوں نے مونڈاری بھاشا میں سبحہ کو سمبودیت کیا شہردہ جلی بھگوان مرسا مونڈا کی شہردہ جلی بھگوان رہا لکھا کو مانتیم دائی کی نا بھگوان رہا لکھا کو ملسی کو میرکان مہا پروس کو کے بھگوان رہا لکھا کو مانتیم ڈومری کے پرتاب پور کے پاس پولیس نے گوونچوں سے بھرا ہوا ایک کنٹینر کو ضبط کیا ہے بتانے کی ڈومری ایس ڈی پیو سمیت پرساد کو گپسوسنا ملی تھی کہ گوونچوں سے بھرا ہوا ایک کنٹینر بیہار سے بنگال جا رہا ہے جس کے بعد ایس ڈی پیو کے نیترت میں ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا جس میں ڈومری پولیس اور نیمیا گھاٹ پولیس نے سنیت روپ سے بیریکیٹنگ کر کنٹینر کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہیں پکڑے گئے کنٹینر میں چالیس مویشی لوٹ تھے جبکہ ایک مویشی کی موت ہو گئی ہے فلال ضبط کیے گئے سبھی مویشیوں کو نیمیا گھاٹ تھانہ میں رکھا گیا ہے ادھر پولیس نے ایک آر اوپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور پوشتاج کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گیڈی ایس پی دیپک شرما کے آدیش کے بعد ڈومری پولیس اور نیمیا گھاٹ پولیس لگتار مویشی تسکروں کو روکنے کے لیے چیکنگ ابھیان چلاتی ہے اسی کے دوران جنوری سے اب تک دو سو چوراسی مویشیوں کو ضبط کیا گیا ہے جبکہ مویشیوں سے بھرے ہوئے آٹھ کنٹینر کو پولیس نے اب تک ضبط کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جمشہدپور پولیس نے برسان آگر تھانہ علاقے کے ہرلوں کے پاس کار سے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار یوکوں کے پاس سے دو پسٹل چار گولی اور تین موبائل ضبط کیا گیا ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ یوک کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کی یوجنا بنا رہے تھے یوکوں کو گرفتارین counterparty لوگو گھٹ مفرکے کا موسیقی 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 موسیقی